علماء سے دوری کا فتنہ بھئی آپ بیمار ہیں تو آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ اپنے گھر آپ نے دوا لاکر رکھ دی یہ بخار کی دوا ہے یہ زکام کی دوا ہے یہ خاسی کی دوا ہے یہ فلا فلا چیزوں کی دوا ہے چلو بھئی اب جو بیماری آئے گے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے فیس وغیرہ نہیں دیں گے ہم خود ہی علاج کر لیں گے ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ چند پیسے بچا لیں مگر کبھی اس کا خامیازہ بہت برا بھکتیں گے آپ نیم حکیم خطرے جان تو جیسے نیم حکیم خطرے جان ہے میرے بھائی ویسے ہی نیم ملہ خطرے ایمان ہے دین کا علم علماء سے سیکھو اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے دین کے بارے میں کوئی چیز پتا نہیں ہے آپ علماء سے اپنا رابطہ مضبوط کریں علماء سے جڑیں اگر دین کی بات معلوم نہیں ہے تو علاج ہے پوچھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ علماء سے سوال کریں آج کیا ہوتا ہے صاحب بھلا صاحب کی تقریر بہت اچھی ہے یوٹیوب پر ان کے ایک لاکھ ماننے والے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں حدیث کا نمبر بتاتے ہیں بھئی حوالہ دے رہا ہے حدیث کا نمبر بتا رہا ہے یوٹیوب پر ایک لاکھ فالوور ہیں کیا اتنی چیزیں کافی ہیں اس کے عالم ہونے کے لئے عالم ہونا ایک الگ چیز ہے عالم وہ ہے جس نے علماء سے علم سیکھا ہے جس کے بارے میں پتا ہے اس نے ان اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے یہ فلا مدرسے سے پڑھائیں یہ عالم ہے اس کے پاس علم کی سند ہے ہر کسی سے دین کا علم مت حاصل کرو میرے بھائی صحیح بخاری کی حدیث نمبر سو یاد کر لو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا اور جب علماء دنیا سے رخصت ہو ہو گیا اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا حَتَّىٰ اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا یہاں تک کہ جب دنیا میں کوئی عالم نہیں بچے گا اس علاقے کے اندر کوئی عالم نہیں بچے گا اِتَّقَذَنَّا سُرُعُسَنْ جُوْحَالَا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے جاہلوں سے فتوہ پوچھیں گے جاہلوں کو مفتی بنا دیں گے ایسے آج کل بعض مفتی ہیں جو مالدیو کی سیر کر رہے ہیں اسلام کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے ایک محترمہ ہیں بولی وڈ سے وہ اسلام کی طرف آئی ہیں تو اب وہ چاہتی ہیں کہ جو چکا چونت جو گلیمر بولی وڈ میں ہیں وہی اسلام کے اندر بھی باقی رہ جائے نہیں بھائی اسلام بڑا سمپل مذہب ہے اس کو گلیمرائز مت کرو کیا تماشا ہے بے پردہ ایک عورت گھوم رہی ہے اس کا شہر جو اپنے آپ کو مفتی کہہ رہا ہے وہ ساتھ میں گھوم رہا ہے اب ایسے ایسے مفتی تو پیدا ہوں گے یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے اور وہ مفتی جو ہوں گے وہ خود بھی گھوم رہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گھوم رہ کریں گے